جو کہ مسلمین نون کے جوائنٹ سیکٹری ہیں ان سے کرونا وائز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ عام آدمی اس کے بارے میں کس طرح بڑھ سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام عوام کو یہ کہنا جاتا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں اس چمپے سوشل ڈسکنسن رکھنی چاہیے اور اپنے ہاتھ کو بار بار دھوئیں اور جو بتایا جا رہا ہے اتیاتی تدبیر آپ کو بھی پتا ہے کہ بتایا جا رہی ہیں کہ تیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو واش کریں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں جن لوگوں کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے وہ سابون سے بھی اپنے ہاتھوں کو واش کریں خانہ خاصتہ کوئی ایسا وائرس ایسا یہ اتنا موزی مرض ہے کہ یہ اس کا آپ کو پتا کہ پوری دنیا کو یہ اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور ہمیں چاہیے کہ آج اپنی اتیاتی تدبیر سے اس کا علاج ہی اتیات ہے اس کی ویکسین ہی اتیات ہے ہمیں اتیات کرنے چاہیے اور جتنے اتیات کریں گے اور اس سے ہم بچ پائیں گے نہیں تو اس سے بچ پانا بہت مشکل ہے اکمال صاحب جیسا کہ بتا رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو وائرس آئی ختم ہو جائے گا آپ کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ یہ بار ٹھیک ہے کہ یہ گرمی آنے سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا بیسے جی سننے میں تو یہی آیا ہے کہ گرمی کے آنے سے کیونکہ ہمارے ہاں اب اللہ رب العزت ہم سے کہ موسمی حالات بھی بگڑ چکے ہیں حالانکہ اس ٹائم میں مارچ کے مہینے میں ہم اینڈ ہو چکے ہیں اب صبح سے اپریل سٹارٹ ہے اور بیس اپریل کو گندم کو ہاتھ لگ جاتا ہے گرمی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب گرمی سٹارٹ ہوگی جو ویدر ملتان کا ہوتا ہے ویدر بہت سٹھ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ فیفٹی ٹو فورٹی پلس یہ ویدر جاتا ہے اچھا فورٹی سے اباب جاتا ہے تو جب وہ ہارڈ ویدر آئے گا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ ویرس تھم جائے گا اور دوسری بارد آفنا صاحب یہ بتا ہے کہ ہمارا ملک ایک گرم ملک ہے اس بارے میں آپ حکومتی لیول پر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اقترامات ہو رہی ہیں دیکھیں یہ حکومتی لیول پر تو سوری ٹو سے کہ مجھے اس ٹائم پر یہ موقع نہیں ہے کہ میں تنقید کروں لیکن حکومتی لیول پر یہ اقدامات صحیح نہیں ہو رہے جس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ ٹائگر فورس بنا رہے ہو آپ کے پاس ایک بلدیاتی ادارے موجود تھے اچھا آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی ادارے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے افیسر متین کر دیتے ہیں ان کے ثروع یہ سارا کام صاف شفاف ہو جاتا ایک کونسلر کو پتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی وارڈ ہے اس کو پتا ہے کہ میری وارڈ کے اندر کون کون مزور رہتا ہے کون مستری رہتا ہے کون لیبر کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ یہ جو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے یہ سپورٹ فنڈ ان کو پہنچ سکتا لیکن اب جو یہ ٹائگر فورس بنائیں گے ٹائگر فورس سے مجھے تو جو اقین نہیں ہے اس کے اندر کرپشن کا میں انسر بھی دیکھ رہا ہوں اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نئے لوگ ہوں گے بچے ہوں گے ینگ ہوں گے بڑے ہوں گے اچھا ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارے معاشرے کا علمیاں یہ ہے جتنی بھی پچھلی حکومتیں بھی گئی ہیں ہمارے ملک کا علمیاں یہ رہا کہ سب اکنے اپنے کو دیکھتا ہے جو میرے اردگرد میں جو میرے اپنے ہوں گے مول ان کو دیکھوں گا لیکن یہ علمیاں یہ ہماری قوم کے اندر اس ٹیم ہم دنیا کے اس وبائی امراض کے اندر ہم مبتلا ہیں ہم لوگ ہم اس پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ کسی بھی فورس کا اب فورس بنانے کے چکر میں اگر آج لوگوں بھوک اور افلاس کے اندر لوگوں کی موتیں ہونا شروع ہو گئیں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ اس کے تاخیر کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس ادارے تھے آپ ان اداروں کو ایکٹیو کرتے ہیں آپ ان اداروں سے یہ کام لے سکتے ہو بغیر کسی بات کے کہ آپ آج فری لانسر چیئرمین کانسلر کام کرنے کے لیے تیار ہیں نہ کہ ایسے بھی تو لوگ بانٹ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کو جو پہلے سے موجود ہیں ان کو فعل کیا جائے اور ان کے اوپر ایک بہترین بیلنس بنانے کے لیے اپنے افیسر تائینات کر دیں جس کے اندر ٹرانسپرنگ طریقے سے یہ معاملات کو ہم کر سکیں شکریہ 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 اکمل صاحب کے یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کرونا کے باہر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ سے اپنے گلے نہ ملے لوگوں کو ہاتھ میں لے اور جیسے ہی تدابیر ہیں ویسے کریں اور بلدیاتی انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی نظام آنا چاہیے کیونکہ ایک عام کانسلر چیئرمین فری کام کرنے کو تیار ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علاقے میں ان کے کیا کام ہیں اور یہ جو اپنا اس کی انداد وغیرہ یہ بہتر طریقے سے اس کو دے سکتے ہیں